بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں ہندوستان یعنی داراللوم دیوبند اور مرکز نظام الدین وغیرہ آ رہے ہیں یا نہیں اس خبر کی کیا حقیقت ہے مکمل تفصیل کے ساتھ تحقیقی بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغی جماعت کا اختلاف چل رہا تھا شورہ اور امارت کے متعلق اس اختلاف کو ختم ہونے کے متعلق کہ یہ اختلاف ختم ہونے والا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ خبر کیا ہے واقعی میں یہ صحیح ہے یا نہیں کیا حقیقت ہے میں انشاءاللہ مکمل بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلی بات مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کے ہندوستان آنے کے متعلق میں آپ کو بالکل صاف صاف بتا دوں مجھے میرے پاس جو ہے بار بار خبر موصول ہو رہی تھی اور متعدد جگہوں سے یہ خبر پہنچ رہی تھی خاص کر کے پاکستان سے راوینڈ سے بھی کچھ باتیں میرے پاس پہنچی تھی اس لیے میں نے اپنے چینل پہ جو پہلی ویڈیو ڈالی ہے کچھ وقت پہلے اس پہ میں نے بتایا ہے کہ وہاں سے نکل چکے ہیں وہ لوگ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہاں سے نکلے نہیں ہیں آئیں گے آنے والے ہیں یہ بات ابھی بالکل اچھی طرح سے تحقیق میں کر چکا ہوں اصل بات یہ ہے کہ یہ خبر بہت اچھی تھی اور متعدد جگہوں سے بات آ رہی تھی کیونکہ تبلیغی جماعت کا جو اختلاف ہے یہ ختم ہو جائے اور علماء اکرام آگے بڑھ کے جو ختم کرنے کی کوشش کریں یہ بہت اچھی خبر تھی اس سے دل بہت خوص ہوا اور متعدد جگہوں سے یہ خبر پہنچی بار بار پہنچی تب جا کر میں نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر تو ویڈیو ڈالنی چاہیے تب میں نے وہ ویڈیو ڈالی ہے لیکن اب جب میرے پاس جو ہے صحیح بات صحیح خبر پہنچی ہے اور دعلم سے بھی جو ہے رابطہ کیا گیا اور صحیح بات میرے پاس پہنچی ہے کہ وہاں سے پاکستان سے اب کوئی نہیں آنے والے ہیں کوئی بھی نہیں آنے والے ابھی جو آئیں گے نکل چکے ہیں یا آ رہے ہیں آ چکے ہیں اس طرح نہیں ہے لیکن ہاں آنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے آئیں یہ ارادہ ہے اس کا امکان ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر جو پہنچ رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کا اختلاف ختم ہوگا اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء اکرام کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بات تیہ کی ہے کہ خط لکھ کر دوسروں کے جو ہے جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان بنگلہ دیس کو بھیجا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے یہ بات بلکل صحیح ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہاں انہوں نے کوشش کی ہے خط بھی بھیجا ہے یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ سو پرسنٹ یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی بھی فی الوقت ابھی بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جو تقی عثمانی صاحب کے آنے کی بات تھی اس بات کو لے کر شورا اور امارت کی بات چھیڑ رہے ہیں کہ شورا والے یہ غلط خبر پھیلا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ امارت والے غلط خبر پھیلا رہے ہیں مجھے ایسے لوگوں پر تاجب ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو بھی شورا امارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں جبکہ اس کا شورا امارت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ہر مسلمان کو ہر تبلیغی جماعت کو یہ خسی محسوس ہونی چاہیے خس ہونا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کا اب اختلاف ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو اس مسئلے کو لے کر ان باتوں کو سامنے لاتے ہوئے ابھی بھی وہ تبلیغی جماعت کو شورا امارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایسے لوگوں پہ تاجب ہوتا ہے اور میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو تبلیغی جماعت سے ہٹاؤ ورنہ تبلیغی جماعت کا نام بدنام ہو رہا ہے ایسے گندے اور بے وقوف اور بتمیز لوگوں کی بچہ سے آج تبلیغی جماعت بدنامی کے در پہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں سے حفاظت فرمائے یاد رکھیں بات اتنی ہے کہ تقی عثمانی صاحب کے جو آنے کی بات جو خبر تھی وہ خبر صحیح نہیں ہے لیکن ہاں آنے والے ہیں اب آ جائیں گے کل آ جائیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں جو تبلیغی جماعت کے اختلاف کو ختم کرنے کی بات تھی یہ ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں